لوگ بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے میں بولا ہی حضور کو علم غیب نہیں ہے تو یہ تو بول دیا ذرا اتتا بول جنت ہے ایسا جنت کو دروازے ہے بولے ایک کیا مولا نا آٹھ دروازے آٹھ میں پوچھا میاں جنت کے دروازے کی چوڑائی کا کچھ اندازہ ہے بولے ہاں ہاں اندازہ ہے میں پوچھا میاں تو ابھی بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے بولا پھر تیرے کو جنت کے بارے میں اتا کا ایسا معلوم دیکھ کیا آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبر پجاری یہودیوں عیسائیوں اور سنگیوں کے راستے پر چلنے والا مخلوق کی پوجا کرنے والا احمد نقشبندی پادری ایک نیا فتنہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اور کہنے لگا کہ جو اہل حدیث یا قرآن حدیث والے ہیں یا جو وہابی ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے بارے میں ان کی چوڑائی کے بارے میں کیسا بتایا ارے پاگل احمد نقشبندی پہلے اچھے سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ پورا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ علم پہنچایا اللہ کے حکم سے جو علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مسئلے کو سمجھنے کا جو علم توحید کے بارے میں اللہ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں اللہ کی کتابوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں جنت جہنم کے بارے میں دوسرے تمام مسائل کے بارے میں زمین و آسمان کے دوسرے اہم معاملات کے بارے میں جتنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاق کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہم تک پہنچ گیا اللہ کے کلام خوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے ذریعے اور صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ جمعین نے تابعین کو تابعین نے تب تابعین کو اور ہوتے ہوتے ہم تک آ گیا ارے خوران پڑھتے احمد نقزبتی منحوس تو تمہارے کوئی پرابلم سال ہو جاتا تھا تمہارے دماغ کا خوران مجید کی سورہ اعراف کے آیت ون ایٹی ایٹ ایک سو اٹھاسی میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کے خزانے اور پورا علم غیب نہیں ہیں اگر رہتا تو میں اپنے لئے بھلائیہ جمع کر لیتا کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ جو علم دیئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا پوری امانت داری کے ساتھ جتنا علم اللہ نے نہیں دیا مثال کے طور پر امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگ گیا تھا منافقین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مہینے تک وہی نہیں آئی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا جب وہی آئی اللہ کی طرف سے جبراعیٰ علیہ وسلم لے کر آئے آپ نے سورہ نور کی تلاوت کی چوبیس فا سورہ جس میں امہ عائشہ کی برات کا ذکر ہے امہ عائشہ کی پاکی کا ذکر ہے جس کو یہودی کے اولاد رابدی اور خارجی نہیں مانتے ہم مانتے ہیں الحمدلہ ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی افوہ اڑ گئی اللہ کے نبی نے بیت رضوان جھاڑ کے نیچے بیت لی اور اعلان فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا موت کا بدلہ لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا جب کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے افوہ اڑائی گئی ہے ایسے ہی بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے پر خاموچ رہے جب وہی نازل ہوئی آپ نے پوچھا وہ شخص کہا ہے میں جواب دینا چاہتا ہوں اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہی آنے کے بعد خیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وقت نہیں بتایا نشانیاں بڑی بڑی بتا دی چھوٹی نشانیاں خیامت کی بتا دی وقت نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ایسے ہی کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے نہیں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی جو بیان کی اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اس لئے جاہل خوران سے حدیث پڑھو صحابہ کے تریشے بھراؤ ورنہ دنیا بھی برباد لنگم مرتی اور درگا پوجہ میں آخرت بھی برباد آؤ ایک اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرف صحابہ کی طرح کامیاب ہو جاؤ